بسم اللہ الرحمن الرحیم بشک تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں سلام علیکم ناظرین اکرام ہم سب مسلمان الحمدللہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو اللہ پاک نے اللہ پاک کا یہ کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی کے ذریعے نازل ہوتا تھا ناظرین اکرام قرآن پاک کو اللہ پاک جب جتنا ضرورت ہوتی اس طرح آیات جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو نازل فرما دیتے اور قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی کتابی شکل میں درج نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاہ سال کے بعد اس قرآن پاک کو کس طرح ترتیب دی گئی ایک قرآن کی شکل میں کتاب کی شکل میں تو یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی ویڈیو میں اور یہ کام عبو بکر صدیق نے کس طرح شروع کیا اور ان کو سب سے پہلے اس میں کون سی مشکلات آئیں پھر کیسے انہوں نے اس کو ان مشکلات کو پار کیا اور کیسے یہ ہمارے تاکر قرآن پاک جنا اس کتاب کی شکلت میں جو ہے نا وہ پہنچا تو ناظرین اکرام شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو بقاعدہ آغاز کریں میں اپنے سامین اکرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری روز نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے ناظرین اکرام ہمارے چینل پر اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے مطلق ویڈیوز آ رہی ہیں جن کا آج جس کا آج پارٹ اکیس موہ ہے ناظرین اکرام صحی بخاری میں زہد بن ثابت سے روایت ہے کہ جنگ یا ماما کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے میری جانب ایک قاصد کے ہاتھوں پیغام بیجا کہ میرے پاس اس وقت عمر فروق رضی اللہ تعالی انہوں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں بے شمار حافظ قرآن جو تھے وہ شہید ہو گئے ہیں اور اگر اسی طرح جنگوں میں حافظ قرآن جو لوگ ہیں جن کو قرآن حفظ ہے وہ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کے ایک بہت بڑے حیثے کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے یعنی کہ لوگوں بھول جائیں گے کیونکہ حافظ قرآن جو ہیں وہ تو شہید ہو رہے ہیں تو اس لیے ان کی رائے ہیں کہ میں قرآن کریم کو جمع کروں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں نہیں کیا پھر اللہ عز و جل نے اس کار خیر کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور میری رائے بھی سیدنا عمر فروق والی بن گئی زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ تم نوجوان ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی بھی ہو اس لیے تم قرآن کریم کو جمع کرو تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو میں اسے قرآن مجید جمع کرنے سے زیادہ آسان سمجھتا سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ یہ کار خیر ہے اور اللہ عز و جل نے میری رائے بھی وہی کر دی ہے جو عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی میں نے خجور کے پتوں کپڑے کے ٹکڑوں پتھر کے ٹکڑوں اور صحابہ کرام کے سینوں سے قرآن مجید کو اکٹھا کیا سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال تاکر یہ صحیفے ان کے پاس محفوظ رہے جو بعد ازاں سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپورد ہوئے اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ صحیفے عثمان بن عثمان گنی کے پاس پہنچے جنہوں نے اس کی نقلیں کروا کر مختلف علاقوں میں بیجی زید کو قرآن مجید میں جمع کرنے کا حکم سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے دیا کہ وہ قاتب وحی ہیں یعنی کہ وہ وحی لکھتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وحی انہوں نے ہی تحریر فرمائی تھی اس کے علاوہ وہ حافظ قرآن بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے تا کہ اگر کوئی گلتی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اصلاح فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال سے کچھ روز قبل ہی زید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قرآن پاک سنایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئن کی تریف فرمائی قرآن مجید جمع کرنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم و شان کارنامہ ہے جس کی وجہ سے رہتی دنیا تا کر ہر مسلمان کو قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہو گئی قرآن پاک کو پہلی مرتبہ کتابی شکل ابو بکر صدیق نے ہی دی تھی تو ناظرین کرام یہ تھے قرآن پاک کے مطلق ابھی آتے ہیں حدیث شریف کے مطلق ناظرین کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقتصر دور میں قرآن مجید کٹھا کرنے کے علاوہ تدوین حدیث کا کام بھی سار انجام دیا آپ نے اپنے دورہ خلافت میں حدیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی مستند پانچ سو احدیث مجود تھی آپ نے یہ مجموعہ اپنی بیٹی امی المومنین عائشہ بنت ابی بکر کے سپرد کیا تھا سیدنا ابو بکر نے تدوین حدیث میں نہایت احتیاط سے کام لیا اور یہ مجموعہ اپنی بیٹی کے سپرد کرتے ہوئے انہیں نہایت احتیاط سے رکھنے کا حکم دیا روایت میں آتا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے احدیث کا نسخہ امی المومنین عائشہ صدیقہ کو دیا تو اس رات آپ نے آپ کے ہنگ قیام فرمایا اور تمام رات اس خوف سے کروٹیں بدلتے رہے کہ کہیں کسی حدیث کی تحریر کرنے میں کوئی کتاہی نہ رہ گئی ہو امی المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے جب آپ کے والد ماجد کی اس قفیت کے مطلق پوشا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے اول ملوم ہوتا تھا کہ شاید والد صاحب سخت بیمار ہیں اور اسی بے چانی میں کروٹیں بدل رہے ہیں ناظرین اکرام بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہا کا یہ کارنامہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور آج دا کر ہمارے پاس قرآن الحمدللہ کتاب اشاکر میں موجود ہے ناظرین اکرام ویڈیو اچھ لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو شیئر کیجئے گا ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت جاتا ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان